موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی چلیں جی ہم مدینہ سٹیشن پہ پہنچ کے ہیں ایٹ اسہ ریلی ویڈیہ رہی ہے زبردست قسم کا سفر تھا تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا نیت ان کلین ٹرین سافت سترہ انوائرمنٹ کھانا آویلبل تھا اور بہت ہی ہائی سپیڈ جن کی میں نے میکسیم جو جو نوٹ کی ہے 300 کلومیٹر پر اور جو میکسیم سپیڈ میں نے نوٹ کی اس کے علاوہ خیلی سلو تو اوپر نہیں چا ہوتی رہی بٹ 300 سے اوپر گئی گی بٹ ام پریٹی شور کہ یہ تقریبا جو گولئٹرین کی سٹینڈڈ سپیڈ لیمٹس ہیں لائک سکس ٹھفٹی سکس ٹونٹی اس کو تچ کر سکتی ہے بٹ تو چلیں جی اب چلتے ہیں مدینہ سے باہر ریلوی سیشن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروار پر چلتے ہیں اور کبرم بارک بجا کے حاضری دیتے ہیں اور انشاءاللہ مدینہ کے ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بیزنی کے اگلے سفر دروان ہوگئے خیر خرید سے مدینہ پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ہے جی ہماری ٹرین جس کے تھروں ہم نے ٹریول کیا حال دو تھوڑا سا سفر ایکسپنسیو ہے مہنگا ٹکٹ ہے بٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی لوگ عمرہ یا حج کے لیے مکہ یا مدینہ جا رہے ہیں اور اگر وہ یہ ٹکٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹرین کے تھروں ٹریول کرنا بہت ضروری ہے بہت ہی انجائبل اور میموریبل سفر رہے گا آپ کا پلیٹ فارم سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آٹومیٹڈ ڈور کے تھروں آپ کو آٹومیٹڈ مشینز نظر آتی ہیں سکین کرنے کے بعد آپ مین پلیٹ فارم سے نکل کے ریلویسٹیشن پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت ساری برینڈز ملتی ہیں شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اب میری تو یہ فیل ہے نہیں تو اس لیے ہم نے اسی میں موقع جانا کہ ہم باہر نکلیں پلیٹ فارم سے اور مین ریلویسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد جو ایک انتہائی حسرت پلیٹ فارم گزرنے کے بعد بہت ہی زبردست نیٹ اور کلین ریلویسٹیشن گزرنے کے بعد آپ کو ایک ملتا ہے لمبا سا پاتھوے پاتھوے بہت خوبصورت ہے اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کیسے جائیں گے یہاں پہ لینگویج بیریئر کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ جو آپ ہیلپ اوٹ لے سکتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور سے لے سکتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں عمومی طور پہ وہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیشی یہ ہیں وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں ٹیکسی اندازاً یہاں سے تیس سے چالیس ریال آپ سے چارج کرتی ہے اور آپ کو مدینہ لے جاتی ہے بٹ ہم نے ڈھونڈا ایک جبار اور ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ ایک میٹرو بس بھی چلتی ہے جو کہ ٹرین کی افیشل بس ہے اور یہاں پہ آپ پے کریں گے جی گیارہ ریال بٹ یہ گیارہ ریال جو ہے صرف اور صرف کارڈ کے دروہ ہی آپ پے کر سکتے ہیں کیش میں پے کرنے کی یہاں پہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے تو اگر آپ اس بس کے دروہ ٹیول کرنا چاہ رہے ہیں گیارہ ریال میں تو آپ کے پاس میٹرو کا یوز کرنے کے لیے آپ اکسان کا یا کوئی انٹرنیشنل کریڈٹ یا ڈیویٹ کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کریڈ کارڈ کے دروہ پیمٹ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں بس پہ بس نے آپ کو اتارا مدینہ پاک میں بس جدہ نبوی کے پل کل سامنے اور تقریباً پانچ سات منٹ کی واک کرنے کے بعد آپ روزہ مبارک پہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم نے بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کیا درود و سلام پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے دوبارہ یہ دن دیکھا کہ ہم روزہ مبارک میں داخل ہوئے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں نے بہت ساری دعائیں کی جن لوگوں نے مجھے دعا کرنے کا کہا تھا یقین انڈ یہاں پہ یہ تو پاسیبل نہیں ہوتا کہ ہر بندے کا آپ نام لے کے دعا کریں پر جن جن کے مجھے نام یاد تھے میں نے نام کے ساتھ دعا کی اور جن کے نام یاد نہیں تھے ان جنرل ان تمام لوگوں کے لیے میں نے خصوصی دعائیں کی نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ کے جتنے بھی دکھ ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پاک جگہ پہ لے کے آئے تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ سکیں یہاں پہ انتوائیں کر سکیں اور اپنی زندگی کا بہترین موقع گزار سکیں ہم ہو گئے تھے جی کافی ٹائے نماز اور موافلت آ کرنے کے بعد ہم نے اسی میں گنیمت جانی کہ ہم اپنے کمری کی طرف ملک کریں چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمیٹس ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ مدینہ کے ویلہ ہم سٹارٹ کریں اور اگلے ویلہ کے آپ سے ملاقات ہوگی اپنا کیا لکھئے گا اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ